گروت ریٹ جو پاکستان کا تھا وہ ہائی تھا وہ حکومت بہتر ہے جہاں لوگوں کو ایمپلائیمنٹ موجود تھی جہاں لوگ جہاں پاکستان چل رہا تھا جہاں سکول چل رہے تھے جہاں لوگوں کو کھانا ملتا تھا آٹا چینی سسا ملتا تھا بنیزبت آج کے جو اتنی تباہی ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بدعائیں دے رہے اور اللہ سے بدعائیں دے رہے حکومت کو اور ان کے ارکان کو جو اتنے اتنے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو دھوکہ دی تے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہوگا پتہ نہیں اب تک تو تین سال میں ہوا نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو صرف on the ground پربادی اور لوگوں کی مایوسی نظر آتی ہے بلکل وہ مایوسی نظر آتی ہے ایک چیز بتائیے گا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی پر قبضہ تو قبضہ ہی کہا جا سکتا ہے ایسے لوگ ہیں نظر آتے ہیں جن کا اس کے شروع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عمران خان کی پی ٹی آئی جماعت پر گریفت بھی وہ مضبوط نہیں رہی اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گریفت مضبوط تو چھوڑی ہیں بہت کمزور ہو چکی ہے کس چیز کی گریفت ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر آپ حکومتی جماعت ہیں اور آپ کی پارٹی کے اندر ایک جہانگیر ترین گروپ بن چکا ہے ایک گروپ بن چکا ہے جو آپ کو چالیس ایمین ایز ایم پی ایز مل کے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں at all times اور جس وقت ان کو اشارہ ہوگا جہاں سے وہ اپنا ڈکٹیشن لیتے ہیں یا اپنے ان کو اندیا دیا جاتے ہیں وہ آپ کی حکومت کو ختم کر دیں گے تو یہ کس قسم کا گریفت یہ تو اتنی کمزور اور ویک حکومت ہے آپ کے جو اتحادی ہیں وہ آئے دن پریس کانفرنسز کر کر کے آپ لوگوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کھل کے سامنے اس لیے نہیں آتے کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی جب ہمیں حکم ملے گا تو ہم کچھ ایکشن لیں گے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کیا ہے اس کے اندر اگر آپ اتنے کانفرنٹ ہیں میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف اتنی شور ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے پاک پاکستان کے اندر تو پھر ان کو چاہیے کہ ایک فیر ایلیکشن کال کر دیں اور ہٹ جائیں کہہ دیں ہاں ہم تیار ہیں ایک ایلیکشن کے لیے کیونکہ ان کو ایچولی تو ایلیکشن میں پتا چلے گا کہ کیا حقیقت ہے ان کے جس قسم کے کارنامے رہے ہیں اس تین سال کے دور میں آگے دو سال میں پتہ نہیں ہے کیا کرنے والے اور یہ کہنا کہ ان کو دس سال حکومت چاہیے اور ان کو بیس سال چاہیے یہ کتنی مزہخہ کیس باتیں ہیں یہ اتنی سلی باتیں ہیں کہ لوگ جو جمہوریت میں بلیف کرتے ہیں اس کو سن کے ہسیں آپ کو کس خوشی میں چاہیے تاکہ آپ اور اپنے دوست بابوں کو لا کے رکھیں بھلے آپ کی فیملی نہ ہو مجھے اس چیز سے بہت اتراز ہے اور میں ہمیشہ میرٹ میں بلیف کرتی ہوں سندیلا صاحب میں یہ سمجھتی ہوں چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو اگر ان کے فیملی میمبر سیاست میں آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں مگر میرٹ ہونا چاہیے اگر وہ قربانیاں دے سکتے ہیں اگر انہوں نے وہ کام کی ہیں کہ ان کا میر پارٹی کے اندر اور وہ سامنے آئے تو it's fine it can be the same with PTI also مگر PTI میں افسوس کی بات یہ ہے کہ PTI کے اندر وہ لوگ سامنے آئے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر اور حکومت کے اندر جو میرٹ کو نہیں فلفل کرتے ریکوائیمنٹس وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کے پسندیدہ دوست ہیں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو بار بار آپ کو تین سال سے فیل کر رہے ہیں اسد عمر کو آپ نے حکومت سے نکالا منسٹری سے نکالا کیونکہ آپ نے کہا انکامپیٹنٹ تھے پھر آپ نے ان کو واپس ہوئے ہیں آپ شیخ رشید کو چپرا سے ہی نہیں رکھنا چاہتے تھے آج آپ نے شیخ رشید کو ہر منسٹری میں ٹرائی کر لیا ہے اب شاید پھر دوبارہ کسی اور نہیں منسٹری میں بھیجے ان کو آپ دیکھیں کس قسم کے لوگ آپ نے اپنی مراد سعید آہا ٹھیک ہے مراد سعید ہمارا پارٹی کا یود کا ورکر ہے اچھی بات ہے I'm happy for him مگر مراد سعید نے تو اپنا اس کے جو educational qualification سے اس کے اوپر اتنا بڑا question mark ہے not that کہ اس کے پاس ضروری تھا کہ اس کے پاس bachelor's یا master's ہو مگر جب آپ نے غلط بیانی کی ہے فیصل وارڈا نے جب غلط بیانی کی اپنے election کے forms کے اوپر تو آپ کوئی تو accountability کریں آپ کہیں تو پوچھیں احتساب لیں آپ کوئی تو ہمیں بتائیں کہ آج human rights جو ہے اس کی ministry میں پاکستان میں کیا achieve کیا ہے پاکستان میں تو اتنی وائلیشنز ہیں جو international organizations ہیں جو ہمارے اوپر اپنے یہ سرویس کرتی ہیں اور release کرتی ہیں ان کو وہ بتاتی ہیں کہ human development کا index ہے اس میں پاکستان کتنا نیچے جا جکا ہے کسی شعبے میں تو بتائیں کہ پاکستان نے ترقی کی ہو آج کے بھی جو وزیر خزانہ اتنے سارے وزیر خزانہ بدل کے یہ بھی ایک اپنا bank چلاتے تھے سلک بینک جس کو جو خود ہی ڈوب چکا ہے bankruptcy کے level پہ ہے اور بس چاہد یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کی policy یہ ہے کہ social media کو use کرو اتنے جھوٹ بولو اتنے جھوٹ بولو کہ لوگ ساتھ سمجھنے لگیں یہ ہوتی ہے policy کئی دفعہ یہ یہاں Trump کی بھی policy تھی پھر آپ دیکھ لیں Trump کا انجام کیا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ یہ کچھ شیئر کرتے تھے کیونکہ بہت similarities ہیں Trump میں اور عمران خان صاحب کے اندر temperamentally اور ان کی جو strategy نظر آتی ہے اس کے اندر تو خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ Trump is one of the most hated people not only in America but پوری دنیا کے اندر لوگ نہیں اس کو پسند کرتے آپ یہ دیکھیں سندیلا صاحب کرونا کے اوپر کچھ ان کی Trump کی administration نے نہیں کیا پریزیڈنٹ بائیڈن آیا کرونا امریکہ میں یہاں پیک پہ تھا یہاں پر روز over hundred thousand people were dying مگر اس نے یہ نہیں کہا آتے کے ساتھ کہ بھئی اتنے ہمیں خراب حالات ملیں کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہمیں دس سال چاہیے نہیں اس نے کہا ہم first 90 days کے اندر vaccination provide کریں گے اور لوگوں کو vaccinate کریں گے اس نے اپنے target کو exceed کیا آج امریکہ کے اندر nearly 70% of the adult population has been vaccinated اور بچوں کی بھی vaccination شروع ہو گئے آج امریکہ کھل گیا دوبارہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے plague میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی لے کے آتا ہے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ یہ مصیبتیں دنیا میں آ سکتی ہیں مگر leadership کا کام ہوتا ہے responsibility کے ساتھ ذمہ واری سمجھ کے dedicated ہو کر اس کام کو achieve کریں جس میں قوم کی بلائی ہو جس میں قوم کی بلائی ہو بلکل بلکل جس میں قوم کی بلائی ہو ایک چیز ذرا مجھے اور بتائیے گا امران خان صاحب فوج کے بہت خلاف ہوا کرتے تھے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس سے آپ بانی میمبر ہیں آپ جانتی ہیں پھر وہی فوج امران خان کو اچھی لگنے لگی لیکن سنا ہے ابھی دوبارہ آج کل حالات پھر خراب کر رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے پرورام میں تھے وہ کہتے تھے کہ امران خان بہت خطرناک ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ سے ان کے حالات خراب ہوں گے پاکستان کے راز اور بہت سارے چیزیں آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ اگر ناراض ہوں گے امران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ تو کوئی مسائل تو نہیں ہوں گے پاکستان کے لیے دیکھیں خان صاحب میں سمجھتی ہوں بائی نیچر ایک کافی غصے والے انسان ہے اور بائی نیچر وہ بہت انفرگیونگ بھی ہیں وہ ماف نہیں کرتے ہیں ہر انسان کا ایک نیچر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو ماف کر دیں کیونکہ اللہ تو ہمیں روز ماف کرتا ہے سندھیلہ صاحب ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں دن اور رات پھر دوسرے دن اللہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے زیاد بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے تو لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں ضرور کہ جو ایسے گناہ ہوں جو قوم کے خلاف ہوئے ہوئے ہوں ییس ان کو ماف کرنا مشکل ہوتا ہے